موسیقی 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 کیا نریندر موڈی کو مارنے کا خطرناک پلان بنایا گیا کیا موڈی کو راجیو گاندھی کی طرح مارنے کا پلان ہے نریندر موڈی اور راجیو گاندھی ایک موجودہ پردھان منتری دوسرے دیونگت پورو پردھان منتری کیا آپ کو کوئی سیملارٹی نظر آتی ہے یاد کیجئے پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کے ساتھ کیا ہوا تھا راجیو گاندھی کو بم سے اڑا دیا گیا تھا ایک تیس سال پہلے تمिلناڈو کے شری پیرم بادور کی ایک چوناؤوی ریلی میں راجیو گاندھی بھیڑ کے بیٹ چلے گئے تھے وہیں دھوکے سے ان پر حملہ کیا گیا شریلنکا کے لٹے آتنکفادیوں نے راجیو گاندھی کو مانو بم سے اڑا دیا تھا ایک تیس سال باد ناریندر موڈی کو مارنے کی ساجش کا جو پلان سامنے آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ناریندر موڈی کو روڈ شو میں مارنا سب سے آسان ہے کیا ناریندر موڈی کا روڈ شو میں جانا رسکی ہے موڈی کی ہتھیا کر کے ہندوستان کی سرکشا ہندوستان کی سمپربوتا ہندوستان کی ایک تھا اور ہندوستان کی اکھنڈتا کو توڑنے کی ساجش تھی سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیجئے این آئی اے کوٹ کے آرڈر کی کوپی میں جو لکھا ہے اس سے دیکھیں سپیشل این آئی اے کوٹ کے آرڈر میں پوائنٹ نمبر 30 میں لکھا ہے چٹھٹھی میں لکھی باتوں سے پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ سی پی آئی ماؤ وادے موڈی راج کو یعنی موڈی کے نترطھ والی سرکار کو ختم کرنے کی کوشش میں لگی تھی اتنا ہی نہیں وہ راجیو گاندھی کی ہتھیا کی طرح ہی ایک واردات کو انجام دینے کی سوچ رہے تھے جس میں وہ موڈی کے روڈ شو کو ٹارگٹ کرنے والے تھے مائی 1991 میں راجیو گاندھی جس طرح چنانوی ریلی کر رہے تھے ٹھیک ویسے ہی ناریندر موڈی بھی ان دنوں چنانوی ریلیوں میں ویست ہیں پردھان منتری روڈ شو بھی کر رہے ہیں وہ بھیڑ سے بھی مل رہے ہیں سیلفی بھی کھچوار رہے ہیں راستے میں رکھ رکھ کر موڈی لوگوں کا بھیوادن کرتے ہیں کبھی کبھی تو موڈی انجان لوگوں کے بلکل قریب چلے جاتے ہیں یہ سب کھل مکھلہ ہو رہا ہے دیش کے لوگوں سے ملنے میں موڈی کبھی ہج کچھاتے نہیں کیا ایسی ریلی میں موڈی کو مارنے کا پلان بنا نرینڈر موڈی کے دشمن پردھان منتری پر گھات لگائے بیٹھے ہیں وہ موڈی کی ایک ایک ریلی پر نظر رکھتے ہیں پی ایم کے ایک ایک روڈ شو کی پروگرام کو باریکی سے دیکھتے ہیں سپیشل این آئیے کوٹ کے آرڈر میں پوائنٹ نمبر 30 کو آگے پڑھتے ہیں اگر آروپوں پر باریکی سے گوھر کیا جائے تو یہ ماننے میں کوئی ہج کے چاہت نہیں ہوگی کہ آروپی بھارت کی ایکتہ، اکھنڈتہ، سرکشہ اور سمپربوطہ کو خطرہ پیدا کرنے والے کام میں لگے تھے وہ بھارت کے لوگوں کے خلاف آتنکی حملہ کرتے ہیں جس میں ان لوگ بھی مارے چاہتے ہیں یا زکمی ہوتے ہیں پردھان منتری اس خطرے کو سمجھتے ہیں ناریندر موڈی نے آج آتنکواد پر کھلم کھلہ بات کی گوھر پریوار وائدیوں کے اتیاد گواہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کبھی یوپی کی سرکشہ نہیں دی جا سکتی ان کے ساسن کے دوران یوپی میں ایک کے بعد ایک آتنکی حملے ہوئے دورانکی سے کہ ان دماغوں کے آتنکیوں کو کڑی سجا کے بجائے سماج وادی سرکار نے ان کی رہائی کے لیے جمین آسمان ایک کر دیا اور ساتھیوں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ عمدہ بات سیریل بلاسٹ میں جو لوگ سامل تھے ایسے آتنکیوں کو فانسی کی سجا سنائی گئی ہے آپ مجھے بتائیے نردوسوں کو مارنے والوں کو کانون سے سجا ملنی چاہیے اگر نہیں ملنی چاہیے اب مجھے بتائیے نردوس لوگوں کو مارنے والے آتنکیوں کو سجا ہوئی آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا سجا ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی فانسی ملی تو زیادہ اچھا لگا نہیں لگا گنے گار کو سجا ملی آپ کو اچھا لگا پورے دیش کو اچھا لگا لیکن ان گوھر پریوار وادیوں میں سے کسی نے بھی دیش سے جڑے اتنے مہتوپون فیصلے کا سواگت تک نہیں کیا ان کے موہ پہ تالے لگ گئے بھائیو آپ کے موہ پر تالہ کیوں لگ گیا بھائی یہ لوگ آتنک کے سامنے آنکھ پر پٹی باندھ کر بیٹھ جانے والے لوگ ہیں یہ لوگ دیش ہٹ کو داؤں پر رکھ کر بوٹ خوچتے رہتے ہیں اور اس لیے یہ آتنکو کبھی ختم نہیں کر سکتے بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ ناریندر موڈی یوپی چناؤں میں فائدے کے لیے احمدہ باد بلاسٹ کو ہائپ دے رہے ہیں جن کے پاس کوئی ترک نہیں ہے سچی بات بتانے کا کوئی بیس نہیں ہے وہ ایسی باتیں بتائیں سپیشل نائی کوٹ کی آرڈر میں پوائنٹ نمبر 29 میں اس چھتھی کا ذکر ہے جس میں موڈی کو بم سے اڑھانے کا پلان تھا اس میں لکھا ہے بیہار اور بنگال میں بڑی ہار کے باوجود موڈی نے 15 سے زیادہ راجیوں میں BJP کی سرکار بنال اگر یہ رفتار جاری رہی تو سب ہی مورچے پر پارٹی کے لیے گم بھیر سمسیہ خڑی ہو جائے ہم راجی یو گاندھی کی حدی کی طرح ایک اور گھٹنا کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہوسکتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں لیکن موڈی کے روڈ شو کو موڈی کو مارنے کی ساجش 2008 میں بھی بنی تھی تب 49 آتنک وادیوں نے ناریندر موڈی کو ختم کرنے کے لیے 22 بلاسٹ کیے تھے تب موڈی پردھان منتری نہیں تھے وہ مکش منتری تھے موڈی گھائلوں کو دیکھنے جس اسپتال گئے ادھر بھی بلاسٹ کر آئے گئے موڈی کو ٹارگٹ بنا کر دھما کر کر 38 آتنک کو کورٹ نے فانسی کی سزا سنائی ہے 14 سال بعد 2022 میں بھی آتنک بھائیس موڈی کو نشانہ بنانے کی سوچ رہے ہیں اس کے لیے موڈی کے روڈ شو کو ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا گیا سپیشل اینائی کوٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کوٹ میں پیش کی گئی چٹھیوں اور دستاویزوں سے ایسا لگتا ہے کہ پرتی بند سنگٹھن کے آروپیوں نے بھارت میں ویدرو کرانے اور چھنی ہوئی سرکار کو گرانے کے لیے گمبیر ساجش رچ موڈی کو مارنے کا پلان بنانے والے کچھ آتنکی اینائی کی گرفت میں کوٹ میں ان کا حساب ہو رہا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ گرفت آتنکیوں کے کئی ساتھی کئی آقا اور کئی مددگار اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں اور ہندوستان کے خلاف شڑی انتر رچ رہے اتتر پردیش کے چار چرنوں کی ووٹنگ آج پوری ہوگئی راؤن فور میں قریب 60% ووٹ پڑے 403 میں سے 231 سیٹوں کا فیصلہ لوک ہو چکا ہے اور اس بیچ آج موڈی نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا اس دعویٰ کو یوگی نے بار بار پبلک کی بیچ دہر آیا دعویٰ یہ ہے کہ یوگی آدھ تنا ایک بار پھر آ رہا ہے اس دعویٰ کا بیس کیا ہے پبلک کے بیچ نریندر موڈی نے جو آئے گی تو آئے گی تو آئیں گے تو یوگی ہی آئیں گے تو آئیں گے تو کمال کا پھول گا یوگی تو بیس رہی ہے آج گو فا یوگی تین سو آئیں گی یوگی سن آئیں یوگی بردی یوگی یوگی ایک بار موڈی فیلال تو یوگی لگے نہیں definitely یوگی ہے کوئی بھی اس کا وہ ہی نہیں مطلب وہاں پہ کمپیٹیٹر راؤنڈ فور کا ورڈ ڈیک آ گیا ہے موڈی یوگی پر یوپی والوں نے فیصلہ سنا دیا ہے آن کیمرا پروف ہے ووٹرز کی نظر میں موڈی ہے تو ممکن ہے یوگی پر ہی سب کو یقین ہے ایک اشارہ یوگی نے بھی دیا ہے سپا بس پا کانگریس کیا تینوں کا سکور واقعی میں آل ٹائم لو ہونے والا ہے ویرود ویرودیوں کے لیے MGB کا مطلب ہے مہا کٹ بندھن مگر موڈی کے لیے MGB یعنی مہیلہ میڈل کلاس اور گریب والے بندھن نے UP کا سیاسی سمی کرن BJP کے فیور میں سیٹ کر دیا ہے گریب پریوار وادی چاہتے ہیں کہ گریب ہمیشہ ان کے چرنوں میں رہے ان کے ہی چکر لگاتا رہے ہم گریب کی چندہ کرتے ہوئے ان کے جیون سے مشکلیں کم کرنے کا کام کر رہے ہیں آج UP کا گریب بھاج پا کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے ایک جڑ ہو کر چناو کے ہر چرن میں بھاج پا کو آثیر بات دے رہا ہے یہ لوگ بوکھ لائے ہوئے ہیں UP کے لوگوں کو برمیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ BJP کی جیت کا جن آج UP کے گریب نے خود اس جن کو اٹھا لیا ہے بار 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 لگا تھا ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں رہی رہی الگ الگ پولنگ بوٹس پر سماج وادی پارٹی اور اکھلیش کا شور تو ہے مگر بڑھت تو یوگی نہیں لے رکھی ہے اثر تو موڈی کا ہی دیکھ رہا ہے مہلاؤں کے بیچ تو صرف موڈی موڈی ہی چل رہا ہے موڈی فیکٹر تو واقعی میں کام کری رہا ہے کیونکہ جو چیز ہمارے دیش کے لیے سپنا تھا جیسے کر راستری پر دیکھیں رام مندر کا نرم ہے اور دھارہ 370 کا ختم ہونا جو کی واقعی میں ایک سپنا تھا ہمارے ہندوستانیوں کے لیے سمبھو ہو سکتا ہے یا نہیں کائدے سے دیکھے جائے کہ 15 آگست میں واقعی میں صحیح طور پر تیرنگا لہرائی ہے کیونکہ ہمارے دیش کے ہر چھتر میں تیرنگا لہرائی ہے تو واقعی میں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ موڈی سرکار ہے وہ واقعی میں بہت اچھا کام کر رہی اس تھانی تو مالی جی لوگوں کو فائدہ ملی رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ موڈی فیکٹر واقعی میں کام کر رہا ہے کون پسند آرہا ہے یوگی پسند آرہی اکھلیش پسند آرہی یوگی کون پسند آرہ یوگی موڈی 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 کے نام پر تو کیا کام ہوئے ہیں یا پھر ایک ہوا ہی کام ہم لوگ تو بس کمل کو یہ دیکھیں گے کیا بجائے کام ہوا ہے کس آدھار پر عورتوں کیسے رچہ کے لئے آپ کا نام سنگیتہ سنگیتہ فرس ٹائم ووٹر جی دیکھ رہی ہیں کیا لگ رائز پر پر فی لیڈر شپ میں کسی دیکھتے آپ اکھلیش کو یا یوگی جی کو بہت اچھے ملوک کی وہ لیا کھڑتے کسی غلط نہیں دیتے ملوک اور رام مندر بھی ان کی ویسے بن رہا اتنے ساتھ کتنے لوگوں کی سرکار چلی آرہی تھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جب سے یوگی جی آئے تب سے یہ ہم لوگوں کا رام مندر بن رہا ہے آگے بھی کریں اور سرچھا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے عورتوں کی سرچھا کافی ہو رہی ہے پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی اب تو عورتے کہیں بھی جا رہی بھاری بہومت سے یوگی جی کو پھر سے لانا ہے اور اس لئے آپ کو کمل کے نشان پر بٹن دبانا ہے گر گر جاؤ گے موڈی جی نے پرنام کہاں ہے یہ ہرے کو بتاؤ گے موڈی جی کا نمض سے پہنچ آو گے ان کو میری طرف سے پرنام کہیں گے ان کو ووٹ دینے کے لئے بتائیں گے کمل پہ بٹن لبانے کے لئے سمجھائیں گے جادہ جادہ ووٹ کروائیں گے پکہ کریں گے جی جان سے کریں گے بھائیو بھنو یہی اتصا یہی کمیٹ منٹ ایک بھار بھاج پا کی سرکار بنائے سب سے بڑا مددہ یہی یوگی جی بڑا چرچہ میں رہا آپ کا جو علاقہ ہے یہ یوگی جی کیا سب سے بڑا مددہ کیا سب سے بڑا مددہ کیا ہے مہیلہ مہیلہ یوہ کلکولیشن بھاری پڑتا دیکھ رہا ہے لکھ مددہ مہیلہ 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 ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پہ